نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرما اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیل سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کے اگر میں بات کروں دیکھئے شروعات میں گیپ اپ اوپننگ دیکھنے کو ملی لیکن اس کے بعد گراوٹ جاری ہے 85 روپیز کے قریب ابھی ٹریڈ کر رہا ہے سٹاک وہیں 3 آور چارٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں اوپر کی طرف ایک ہائی بنایا تھا 89 روپیز 55 پیسے کا اور یہاں سے گراوٹ جاری ہے اگر یہی گراوٹ جاری رہتی ہے تو نیچے کی طرف ایک سپورٹ پر دھیان رکھنا ہے 83 روپیز کے سپورٹ پر بلکل نظرے پنا کر چل سکتے ہیں اگر گراوٹ جاری رہی ہے اور یہ سپورٹ بھی ہمارا پریک ہو جاتا ہے تو دیکھئے 80 روپیز تک کے جو لیول ہے وہ ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہاں پر سپورٹس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سٹاپ لوسز ضرور لگا کر چل سکتے ہیں بات کریں ٹارگیٹس کی یہاں سے اگر ریکاوری بنتی ہے ایک شاندار باؤنس بیک دیکھنے کو ملتا ہے تو آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں ٹارگیٹ اچیو ہوں گے 87-90 تک کے لیول بھی ہمیں جلد ہی اچیو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو سپورٹس اور ٹارگیٹس دونوں پر دھیان رکھیں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں لیکن ابھی فریش بائنگ کو یہاں پر ایوائٹ کریں 89 روپیز 55 پیسے کہے جو ریزسٹنس لیبل ہے جب تک اس کو سٹاک نہیں توڑتا کوئی بھی فریش بائنگ نہیں کرنی ہے تو کیول ویٹ اینڈ ووچ کی سٹیٹیجی آپ کو پنانی ہے اور ہاں آپ کے پورٹفولیو میں اگر سٹاک شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار